بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں فرنڈز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایک کریٹی فیشن میں خوش آمدید کرتی ہوں میں آپ کو اور آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت پیارا سا ڈراؤزر کا ڈیزائن شیئر کرنے والی ہوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی ایزی اور بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اس کو میں نے سیڈی لیس اور سیمپل کپڑے سے ہی ڈیزائن کیا میرے پاس لیس کے کچھ پیسز بچے ہوئے تھے میں نے ان کو ایڈجیسٹ کر کے ڈیزائن بنایا ہے اور وہ کس طرح سے ایڈجیسٹ گیا یہ میں آپ کے ساتھ ابھی سارا شیئر کرنے والی ہوں اس سے پہلے فرنڈز اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹ بھی کر دیا کریں تاکہ مجھے آپ کی رائے کا آگاہی مل سکیں جی فرنڈز یہ ڈیزائن کیسا لگ رہا ہے یہ ضرور مجھے بتائیے گا آئیے اس کی کٹنگ اور سٹیجنگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں سب سے پہلے فرنڈز آپ نے اپنے ڈراؤزر کی اپنے سائز کے مطابق کٹنگ کر لینی ہے جیسے کہ نارمل ڈراؤزر کی ہم کٹنگ کرتے ہیں میں نے اپنے سائز کے مطابق ڈراؤزر کی کٹنگ کر لی ہے اور اس کے بعد سینٹر سے ہافن چھوڑ کر میں نے ایک کٹ لگا لینا ہے کیونکہ مجھے بیک سائیڈ پہ ڈیزائن نہیں چاہیے بیک سائیڈ میں پلین رکھوں گی صرف فرنڈ سائیڈ پہ میں ڈیزائن کروں گی اس سے ٹائم کی بھی بچت ہو جاتی ہے اور میڈیریل بھی کم جوز ہوتا ہے اور دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے اس لئے میں صرف فرنڈ سائیڈ کی ڈیزائننگ کروں گی ہافنچ کے مارجن پر میں نے کٹ لگا لینا ہے اس کے بعد بیک سائیڈ جو اس کی پلین رکھنی ہے اس کو میں الگ کر لوں گی اور فرنڈ سائیڈ جس پہ میں نے ڈیزائننگ کرنی ہے اس کو میں الگ سے کر لوں گی جہاں سے مجھے اس کی ڈیزائننگ سٹارٹ کرنی ہے وہاں سے میں اس کو کٹ کر دوں گی یہ میں اندازے سے کر رہی ہوں کہ مجھے ہاف اس کی ڈیزائننگ چاہیے تو میں وہاں سے اس کی کٹنگ کر کے سیپرٹ کر لوں گی اس کے علاوہ مجھے جو میٹیریل چاہیے وہ کپڑے کے بچے پہ کچھ پیسز پڑے ہوئے تھے ان کو میں نے چکور کٹ کر لیا ہے اور ان سے تو کون ٹرائنگل بنا لیے ہیں آئرین کی مدد سے ان کو ایک شیپ دے دیئے ہیں یہ میں اپنے ٹراؤزر میں ایڈجسٹ کر کے ان سے ڈیزائننگ کروں گی اس طرح سے ان کو شیپ دے دینا ہے سارے بچے میں جو ٹکڑے تھے ان کو میں نے اس طرح سے شیپ دے دینا ہے اس کے بعد یہ میرا ٹراؤزر ہے جس پہ میں اس طرح سے مختلف سٹیپ بنا کے کٹنگ کر کے اور ڈیزائن کرتی جاؤں گی کچھ سیڈی لیس کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے ان کے ساتھ اور گوچی شیٹل لیس کے پیسز کے ساتھ میں اس کو ڈیزائن کروں گی اس کی فائنل لک میں آپ کو دکھا دوں میں نے اس کے مختلف سٹیپ بنایا ہے ان چھوٹے ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک سٹیپ میں نے سب سے پہلے اوپر میں نے سیڈی لیس کی مدد سے ایک سٹیپ بنایا ہے سمپلی جیسے ہم نارمل سیڈی لیس لگاتے ہیں اس طرح سے سیکنڈ سٹیپ میں نے اس کا بنایا ہے وہ جو ٹکون میں نے بنایا تھے ان کو لگا کر اوپر سے لیس ایڈجسٹ کر دیا ہے پھر میں نے ایک اور سٹیپ دیا ہے اس کا سیڈی لیس کا اور سیم اس کو رپیٹ کیا ہے ڈیزائن کو ٹکون جو میں نے بنایا ہوئے تھے اور اینڈ پوائنٹ پہ میں نے ایک پٹیاں بنا کے کپڑے سے ان کے اس طریقے شیپ دے دیا ہے آئیرن کی مدد سے اور یہ میں نے بالکل اینڈ پوائنٹ پہ لگا دیا ہے پھر اس سے ایسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ٹراؤزر کا فرنٹ جو ہے اس کو ڈیکوریٹ کیا ہے ڈیزائن کیا ہے اور وہ تھوڑا شورٹ رکھا ہے اور جو اس کی بیک سائیڈ ہے اس کو تھوڑا سی دو انچ کی لیند زیادہ دی ہے اور بیک میں نے بالکل پلین رکھی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کے میرے یہ ڈیزائن اچھا لگا ہوگا اور آپ بھی ٹرائی ضرور کیجئے گا بہت ایزی ہے اور بہت کم اس پر لیسز وغیرہ لگتے ہیں اور یہ پہن کے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اس طرح کے نئو ڈیزائنز اور مختلف آئیڈیاز لے کر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی تو ہوں میں یاد رکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ ہے